اللہ نے قرآن میں یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تم دعوت إلى اللہ پر ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصرت کہا ہے قرآن اللہ نے اس کو نصرت کہا ہے اگر میں آپ سے ایک قصر کھا کر یہ کہہ دوں کہ صرف دین کی دعوت نصرت ہے تو ہماری بات ستی ہو اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ مسلمان خیر کے کاموں میں مال خرط کرنے کو دین کی دسرت سمجھ رہا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی شخص اسلام کو فقیر سمجھ کر اس پر مال خرط کرتا ہے تو میری بات آپ یاد رکھئے گا اگر دعوت إلى اللہ کے بغیر اگر دعوت إلى اللہ کے بغیر مسلمان مال خرط کرے گا خیر کے کاموں میں اپنوں پر یا غیروں پر میری بات بہت ہمیں جو میں کہنا چاہتا ہوں اگر مسلمان دعوت إلى اللہ کے بغیر خیر کے کاموں میں مال خرط کرے گا اپنوں پر یا غیروں پر تو اس سے مال کی محبت حرث پیدا ہوگی دین کی حرث پیدا نہیں دین کی حرث پیدا اس سے مال کی محبت پیدا ہوگی اگر مسلمان خیر کے کاموں پر مال خرط کرے گا دعوت کے بغیر تو لوگوں میں مال کی حرث پیدا ہوگی دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ سنت یہ ہے سنت یہ ہے کہ آپ دعوت إلى اللہ کے ساتھ انفاق بھی کریں اکرام بھی کریں مال خرط کریں دعوت کے ساتھ میں تو ساتھ و ازدکا ہوں کہ دعوت إلى اللہ کے بغیر خیر کے راہوں میں مال خرط کرنا خلاف سنت ہے میری بات بہت جا کر سننا یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رفاعی کاموں میں اور خیر کے کاموں میں مسجد تعمیل کرانے میں کوئی خدوانے میں یقیب خانے بدانے میں بیوان کو کی مدد کرنے میں ننگوں کپڑا پہنانے میں بھوگوں کھانا کھلانے میں مارخص کرتے ہیں اور یہ تمام اخراجات کی وہ شکلے ہیں جس پہ غیر مسلم بھی مال خرط کر دیتا ہے جس کے لئے اسلام بھی شرط نہیں ہے اس کے لئے اسلام شرط نہیں ہے غیر مسلم بھی مال خرط کرتا ہے اس پہ اسلام بھی شرط نہیں ہے یہ جتنی میں نے ارز کی ہاتھ سے مال کے خرط کرنے کی شکلیں یہ ساری شکلیں ایک مسلمان کی مدد ہے ساری شکلیں مسلمان کی مدد ہے میں سوال کر رہا ہے اسلام کی مدد ہے سوال کر رہا ہے اسلام کی مدد ہے یہ تو مسلمان کی مدد ہے کیا آپ خیر کے راہن مال خرط کریں یہ مسلمان کی مدد ہے اسلام کی مدد کیا ہے ایک مسلمان کو دعوت دے کر اللہ کی ذات سے ملا دینا یہ یہ اسلام کی مدد ہے انتنصر اللہ انصر کر اگر اللہ کے لئے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں میں پھر اٹھ کرتا ہوں مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق کشن کی شرح ہے اتباع سنت کے باب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بلکہ ساری کی ساری امت مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک ساری کی ساری امت اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اگر سارے خیر کے کام کرے مسجدے بنوائے مدد سے بنوائے کوئی گدوائے یہ دیب خیر دعمیر کرائے بیوان پر یہ دیب ورمال خرد کرے سارے خیر کے کام کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے لکھائے کہ ان سارے خیر کے کاموں کے وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنجے کے طریقے کی سنت میں یہ لکھا ہے کیوں؟ اس لئے کے جوتیز آپ سے براہرہ ثابت ہے جس کو آپ نے خود کیا ہے اس کا متبادل کسی بڑے سے بڑے کام کے اندر نہیں ہے بہتر آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ کے طریقے اس سنجے کی سنت کے انوارات ان سارے خیر کے کاموں سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو پھر جس کام کے لئے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ اور جس میں آپ نے عذیتیں برداشت کی ہیں اس کے انوارات کیا ہوں گے اس سے آپ اندازہ کر لیجئے میں یہ مشکل شریف کی شرف ظاہر حق تمہیں نہیں باتت کی پھر کہتا ہوں کہ اگر لوگ دعوت کے بغیر دین کی دعوت کے بغیر مار خرچ کریں گے تو اس سے لوگوں میں مال کی حفظ پیدا ہوگی دین کا شروع پیدا نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی اور دین کی دعوت پر جمع کر کے ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جمع کیا لوگوں کو تو چالی ساتھی جمع ہوئے آپ کے خاندانی ان کے دعوت دیا اور ان میں سے ہر ایک کی خوراک ایک فرد کی خوراک ایک بکرہ اس کے شوربے کے ساتھ اس کے سالن کے ساتھ رونی کے ساتھ ایک مشرق کی خوراک ایک بکرہ تھا آپ کو معلوم تھا کہ یہ ان کی خوراک ہے ان چالی ساتھیوں کا معلوم کیا ہے کھانے پر تو چالی ساتھیوں کے لئے چالی سبکرہ ہونے چاہیے لیکن آپ ذات سے وہ دکھلانا تھا کہ اگر تم امت کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو تو پھر ہم ان کو متاثر کریں گے اس محنت کی برکت سے مجھے حرف کرنا ہے تو یہ بتانا ہے کہ مال کا انفاق دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے مال کا انفاق دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے مال کا حرد کرنا دعوت کے بغیر مال کا حرد کرنا دین کی دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے اس کی بے شبار مثالیں ہیں حضرت میں کیونکہ ہم اس زمانے کے مسلمان اس بات سے خالی و ذہن ہیں پتہ نہیں ہے لوگوں کو اسے لوگ انگار کر دیتے ہیں ورنہ حقیقت میں ہر تفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس آدمیوں کے لیے جن میں سے ہر آدمی ایک بکرہ کھایا کرتا تھا آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا بکری کا اگلا ایک پیر بکری کا اگلا ایک پیر اگلا والا جس پہ گوشت کم ہوتا ہے جس کو آپ جس کہتے ہیں یا اگلا پیر کہتے ہیں ایک پیر اور چودہ چھٹانک آتا چودہ چھٹانک آتا اور بکری کا ایک اگلا پیر صرف یہ کھانا تیار ہوا اور ان چالیس آدمیوں کو بلائے گیا اس کھانے پر جن میں سے ہر آدمی ایک مکمل بکرا اکیلا آدمی کھاتا تھا کیوں اس کا کیا محصد تھا ہمیں یہ بدلنا ہے کہ اگر آپ کا یہ اکرام ان کو دعوت الاللہ کے لئے اور اللہ سے جوڑنے کے لئے ہیں تو برکت تو یہ ہوگی برکت تو یہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا تحاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مشرقین کا اور زفار کا اکرام کیا ہے جیسے ہی وہ قلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل سے مائل کی محبت نکل جائے گا کچھ دل سے فوراں نکل فوراں ایسے واقعات ایسے ایسے واقعات ان کے ساتھ 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 کہ جیسے ہی انہیں قلمہ پڑھا مہدان میں ایک صحابی اسلام میں داخل ہوئے آپ نے ان کا حصہ کا مال غنیمت ان کے ساتھ 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 کو دیا کہ دیکھو وہ ہے نہیں اور یہ مال غنیمت ان کا حصہ ہے کہ اس کو پہنچا دیں اور کہہ دیں کہ میں وہ مال لے کر گئے آپ نے ساتھ 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 کے پاس کہہ دوں یہ تمہارے لئے مال لے کی کسو مال کسو مال غنیمت ہے یہ مال غنیمت ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے اللہ کا راستہ کی محنت اور جہاد سے وہ مال لے کر آپ نے حاضر ہوئے عاقل کیا رسول اللہ یہ مال میں لے کر آیا ہوں مال غنیمت جو آپ نے بھیجا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے میں نے اسلام اس مال کے لئے قبول نہیں کیا فرمایا ہے یہ تو اللہ نے تمہیں مال غنیمت دیا ہے بغیر مانگے دیا ہے یہ نہیں ہم نے دین کی محنت اس مال کے لئے نہیں کی ہے اور ہم نے اسلام کو مال کے لئے قبول نہیں کیا ہے ہمیں یہ مال نہیں چاہیے نیمال نہیں تمہیں آتا میں جاتا تھا کہ زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خیر کے کام میں کچھ مال خرج کر دو حالانکہ یقینی بات یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو دعوت دینا اپنی ذات سے کسی پھرد کو دعوت دینا ساری دنیا کے مال کو خیر کی راہ میں خرج کرنے سے زیادہ افضل ہے آپ پڑھئے ہیں نا حدیث یہ ساتھ اپنی ذات کرتا ہوں اگر کسی شخص کو اللہ تعالی ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور اس سارے مال کو اس سارے مال کو وہ خیر کی راستے میں خرج کر دے صحیح بات اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدھے دن اللہ کے راستے میں نگر پہ دعوت دینے والا اس پوری دنیا کے مال کو خیر کے کامے میں خرج کرنے والے سے زیادہ افضل ہے صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا تبدلہ عبداللہ رواحہ سے اگر ساری دنیا کا مال جتنا زمین میں ہے روایت اسی طرح ہے تم اگر یہ سارا مال اللہ کی رضا کے لئے خیر قوانہ خلط کر دو صبح میں کرنے والی جماعت کی فضلت کا حاصل نہیں کرتے وہ تم سے پانچ سال آگئی چلے گئے پڑی یہ روایت تم جائجے کرنا تھا اگر مسلمان خیر قرام مال خلط کرنے کو دعوت کا بدل سمجھ بیٹھا دعوت کا بدل سمجھ بیٹھا تو بیعت آپ ذہن میں رہے آپ کے کہ صرف مال خلط کرنے سے وہ غیب مدد نہیں آئے گی جو غیبی مدد اس غیب مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر ہے اسلام کی نصرت پر ہے اور مال خلط کرنا مسلمان کی نصرت ہے مال خلط کرنا مسلمان کی نصرت ہے بلکہ میں ایک حدیث آج کرتا ہوں ہر اگلی بات بتاؤں گا کہ اگلی شرط کیا ہے اللہ کی غیبی مدد کی فرما دے گو رہا لیے اللہ تعالیٰ کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم شرفیاں مدینہ میں لے کر بیوہ پر یقیم پر مسکین پر اور بہت سارے خیر کے کام ہیں ان میں میں خرص کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائے گے یہ سوال کیا صحابین آ کر آپ سے آپ نے فرمایا جواب میں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے اس کا صرف اللہ کے راستے میں کہ خروج میں ہونا اگر جو وہ سو رہا ہے وہ ابھی تجھ سے افضل ہے کیا بجا ہے میں حق کر چکا ہوں کہ خیر کے کام مال خرص کرنے کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے غیر مسلم بھی خیر کے کام مال خرص کرتے ہیں بے شمار واقعات ہیں آپ خود دیکھ لیں زمانے میں دیماری آ جائے کہیں زلزلہ آ جائے کہیں سہلاب آ جائے کہ کوئی آفت آ جائے غیر مسلم مسلمانوں کی مدد عام طور سے کرتے ہیں سردیوں میں کمل تخصیم کرنا گریون ٹھنڈ پائنے کی پیاؤ لگائنا لوگوں کو راحت اور آسانی کی کام کرنا اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے غیر مسلم بھی کر سکتا ہے غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے اسلام کی مدد نہیں کر سکتا اسلام کی مدد تو صرف مسلمان کر سکتا ہے اور اسلام کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لے آؤ میں نے ایک بات عدد کی کہ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ دین کی نصرت ہے کیا پہلے یہ تو معلوم ہو دین کی نصرت کیا ہے دین کی نصرت کہتے ہیں دعوت اللہ اور دعوت اللہ یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو اللہ سے جوڑ دیں اس نے میں نے عدد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیب نصرت جس سے باطل مرعوب ہوتا ہے اور مسلمان کو اپنے دین پر استقامت حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے ساتھ جوڑا کیونکہ دو وعدے کیے ہیں اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے خدموں کو دین پر جمع دیں گے اس لیے صحب اکرام کے ساتھ غیبی مددوں کے واقعات پہل کرو اور بیان کیا کرو میں آپ سے صاف کروں آپ کو برا نہ لگے صرف انفرادی متعلق کرنا یقین تک پہنچنے کے لئے کافی نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کے درمیان ان واقعات کو بیان نہ کریں ہماری بات یہ دکھ لینا انفرادی متعلقہ مفید نہیں ہے جب تک آپ اس کی لوگوں کو دعوت نہ دیں اس لیے کہ یہ بات تو بالکل قرآن حنی سے واضح ہے کہ آدمی کسی چیز کے کمال تک جب پہنچ سکتا ہے جب وہ اس پر دوچھوں کو آمدہ کریں اگر آپ متعلق کرتے ہیں کتاب کا لیکن آپ اس چیز کو لوگوں نے بیان نہیں کرتے تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ آپ اس چیز کی معلومات تک تو پہنچ سکتے ہیں مگر اس کے یقین تک نہیں پہنچ سکتے ہیں معلومات تو فرامل رکھتے ہیں دیکھیں کہ میں تو فلمہ سے کہہ رہا ہوں کہ سر متعلق کافی نہیں ہے بلکہ اذا ذکر اللہ و جلت پر اگو اذا ذکر اللہ یہ ذکرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی یاد دوسروں کو دلائی جاتی ہے تو دل جہل جاتے ہیں اذا ذکر اللہ یہ یہ لذب تعادیہ کے معنی دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جائے گی تو دل جہل جائیں گے جب صحابہ نے کلمہ پڑھا بادشاہ کے محل میں اور سارے محل ہلنے لگا تو بادشاہ نے سوال کیا تھا صحابی سے کہ یہ تنیا کلمہ پر اپنے گھران پڑھتے ہو مانا گھر ہلتا ہے کہ نہیں ہمارے تو گھر آسکت نہیں ہلے صحابہ پڑھنے سے آپ سمیدے سے اگر صرف کلمہ پڑھنے سے گھر ہلتا میں بہت اچھا سوال کر رہا اگر صرف کلمہ پڑھنے سے گھر ہلتا تو صحابہ اگر ہلنے چاہیئے تھے صحابی صاحب اندار کرنے روایت میں ہم نے یہ کلمہ کبھی اپنے گھر میں جب بھی پڑھا ہمارا گھر کبھی نہیں ہلا صرف آپ کا محل ہل رہا ہے اس کلمہ پڑھنے سے کیا بجائے یہ پڑھئے رہا ہے پاکشن سوال کیا کہ آپ کے کلمہ پڑھنے کے وجہ سے پورا کلہ ہل رہا ہے اور کنے کی ہر چیز ہل رہی ہے زلزلہ آگے آئے جب آپ اپنے گھر میں کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو گھر ہلتا ہے مجھے یہ کہیں صحابی نے کہ نہیں ہمارا گھر تو کبھی ہلا ہی نہیں صرف یہاں کلمہ پڑھنے سے گھر آپ کا کلا ہل رہا ہے اس کا کلاہ دہل گیا ساجے کلمہ پڑھنے سے میں دعوت سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس دعوت کا رعب ہے اس دعوت کا رعب ہے کہ جب یہ انفرالی نکل کرتے تھے تو گھر کبھی نہیں ہلا اور جب یہ کلمہ کی دعوت کو لے کر اس باشے کے پاس آئے ہیں تو یہاں کلمہ پڑھنے سے گھر ہل رہا ہے یہ وجہ اس کی ہے کہ جب دوسروں کو اللہ کی آدھ دلائی جائے گی تو دل دہل جائیں گے اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کر دوسروں کو سنایا جائے گا ازا تلیت آلائی گی اس دردر سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا متعذی بنانا اور اس علم کو دعوت پہ لانا اس سے آدمی کسی چیز کے حقیقت تک پہن جاتا ہے میں جائے کرنا ہے آگے ابھی تو میں آپ کو ایک بنیاد سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیاد جس پر ساری غیبی تعالیات کا مدار ہے ایک شخص عبداللہ بن حضابہ ایک اکیل آل ادھر روم کی پوری بادشاہت ہے ایک اکیل آبداللہ بن حضابہ ادھر روم کی پوری بادشاہت ہے ان کو نصرانی بنانے میں ناکام ہو گئی آپ ان زمانے میں دیکھ لیں مسلمان کا عبداللہ میں کیا عرض کروں استماعی طور پر عالمی سطح پر آپ اپنے پڑھو سو دیکھ لیں اپنا ملک دیکھ لیں اپنا صوبہ دیکھ لیں اپنے عزا دیکھ لیں اپنے گاؤں اپنے دلے کے گاؤں دیکھ لیں اگر کوئی معمولی سے معمولی مال کا بھی رالج دے دے تو مسلمان سب سے پہلے دین بیشنے کو دین چھوڑنے کو تیار سب سے پہلے سب سے پہلے دین چھوڑنے کو تیار اس لیے کہ ارتضاع کے تین اسباب ہوتے ہیں ارتضاع کے تین اسباب ہوتے ہیں ارتضاع کے تین مرحلے ہوتے ہیں ارتضاع کے تین اسباب تین مرحلے ہوتے ہیں ارتضاع کے تین اسباب ہوتے ہیں تین مرحلے ہوتے ہیں جہالت اپنے علم سے نہ واقع جہالت اور فرصت پر بیٹے ہیں جہالت اور فرصت اور غربت یقین اتواب ہوتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے دین سے واقع نہیں ہے تو دوسرے کا مذہبی استعال کرے گا اور مسلمان اگر اپنے دین کی دعوت میں مشغول نہیں ہے تو دوسرے کا دین اختیار کرے گا بہت آسان سی بات ہے کہ مسلمان دعا سے خالی نہیں ہے یا تو کوئی اس کو دعوت دے رہا ہوگا یا کسی کو دعوت دے رہا ہوگا اور میں آسان مثال ارزت کرتا ہوں کہ جو آدمی اپنے دین کی دعوت پر قائم ہے وہ دوسرے کی دعوت قبول نہیں کر سکتا یعنی بات یاد رکھتی سبلیغ کا مقصد صرف دین سکلانا نہیں ہے کہ آپ دین سیکھ لیں دین سیکھر آپ حاضر ہو جائے ہرگز نہیں کہتا نہیں اس دعوت کا مقصد ہر مسلمان کو یہ بات تمجھانا ہے کہ اگر آپ دعوت پر قائم ہیں تو آپ باطل و مقابلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اگر آپ دعوت چھوڑ دیں گے تو آپ کے پاس وہ قوت سے دفاع ختم ہو جائے گی اس قوت سے آپ باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ قوت ختم ہو جائے گی دعوت سے چھوڑ دیں گے ہماری بات توجہ چاہتی ہے وہ تب یہ کوئی وقتی مدرسہ نہیں ہے دین سیکھنے کا بلکہ باطل کے مقابلے میں اپنے دین پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے اس کو دعوت کہتے ہیں میں آج کرنا چاہتے ہیں میں نے اچھی بات آپ کو بزائی ہے کہ تین اسباب ہیں اتداد کے فرصت غربت اور جہاد آدمی فارغ ہے جو آدمی فارغ ہوگا باطل سب سے پہلے اس کو مشغول کرے گا اپنے کام دوسری بات میں جائے گا کہ لبدیس انعوادو پہ جس کو اپنے دین کی خبر نہیں ہے اس کو باطل حق اور باطل کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوگا اس لئے میں بہت تاقیب سے حاصلات جالت کیا تھا اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے علاقوں میں مدالد کا قیام اور اپنی مسجدوں میں مقاجب کا قیام اس لئے فرض فرض عین ہے فرض عین ہے اس لئے فرض عین ہے تاکہ کوئی مسلمان اپنے دین سے جاہل نہ رہے اس لئے کہ جہالت اتداد کا سبب ہے تیسری بات میں نے حلت کیا کہ فقر اور غربت یہ بھی آدمی کو مجبور کر دیتی ہے ورنہ صاحب اکرام نے باوجود فقر کے اور باوجود انتہائی محتاجی اور ضرورت کے کبھی کسی کے لالت میں اپنے دین کو نہیں چھوڑا کبھی نہیں دیکھنی جاؤ وہ مالدار صحابہ وہ مالدار صحابہ اسے من عمیر جیسے جن کے جیسا کپڑا جن کے جیسا جوتا جن کے جیسا عطر کوئی لگانے کی حمد نہیں کر سکتا تھا اتنا قیمتی سامان استعمال کرتے تھے لیکن جب اسلام بھول گیا اور ان کے والدہ نے ان برمار خرچ کرنا بند کر دیا اور ان کے جو کپڑے ان کے بدل پر تھے وہ نو اتار لیا یہ ایک خال کا ٹھپڑا ان کو ملا جس سے یہ اپنی سطر سپالی کوشش کر رہے تھے یا ایک چھوٹی تھی چادر کہیں دے پڑی ان کو ملی جس سے انہوں نے سطر چھپانا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آگے یہ مصابق محمیر ہے اس سے اچھا جوڑا پہنے والا مکہ میں کوئی نہیں تھا اس سے اچھے عطر اس سے اچھے جوزے قیمتی پہنے والا مکہ میں کوئی نہیں تھا آج اس سے زیادہ کپڑے کا محتاج کوئی نہیں ہے اس کے بعد اپنی سطر سپالی کے لیے کپڑا لیں لیکن اس سب ان حالات نے ان کو اپنے دین سے ہٹنے نہیں دیا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے میں اللہ کی سو بار قسم کا اگر کہہ سکتا ہوں کہ صرف دعوت وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں صرف دعوت وجہ ہے یہ حسن بات ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں دوسروں کو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اس دن کسی اور کی دعوت خمول نہیں کرتا آپ میری باب پر توجہ دیجئے اگر آپ کی بیجے کا ولیمہ ہے اور سارے محلے والوں کو آپ نے گھر میں دعوت دی ہوئی ہے میں کہہ داؤں سارے محلے کو چھوڑو اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک آدمی کو آج اپنے گھر میں دعوت دی ہے کھانے کے لیے تو کیا آپ اس آدمی کو چھوڑ کر کسی اور کی دعوت خمول کر سکتے ہیں اس سے کہہ دیں بھئی تم تو کھانا ہے میں نے گھر میں آگے کھالے نہ کھانا مجھے ذرا کہیں جانا ہے آپ نے مجھے بلایا ہے آپ مجھے وقت دی جائے آپ کھان جانا ہے ایک آدمی اگر لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلا کر کسی اور کی دعوت خمول نہیں کر سکتا ہم تو ہر فرد سے دعوت اس سے دلوانا چاہتے ہیں تم سمجھتے ہو تبلیغ کا کام صرف دین ذکلانا ہے میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کا کام ہر مسلمان کو اس سے دعائی بنانا ہے کہ اس کے پاس باطل کے دفاع کی کوئی قوت نہیں ہے دعوت سے بڑھتا ہے جو ہی ہو جاتا ہے یہ درد بن حضابہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے صحابی ادھر پوری انہوں کی بادشاہ اس نے نصرانی ہونے کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے آپ نصرانی ہو جائیے انہوں نے کہا کہ نہیں میدین نہیں بدلوں گا میدین نہیں اہلانت پیش کر جاتا ہے پہلے ہر جگہ آپ دیکھیں ابیاء کے ساتھ دیئے معاملہ ہے کفر کا اور صحابہ کے ساتھ دیئے معاملہ ہے پہلے ان کو مال پیش کرو اس لیے کہ باطل کے نزدیک مال اور جان یقین دی جنے اور مسلمانی کے لئے دونوں پر قیمت ہے انہوں نے مال پیش کیا کہ آدھر ملک آپ لے لیجئے آدھر خوج آپ کی آدھر پبلک آپ کی آدھر زمین آپ کی آپ میرے ملک میں آدھر کے آدھر شریک ہو جائیں فرمایا دیں نحفتی نہیں جو تو مائیس ہو کر کہنے لگا تو میں آپ کو قتل کروں گا کہنے لگے اس کی تو ہم تلاش میں پھرتے ہیں آپ قتل کریں ہمیں اس سے اچھی ہمارے لئے کوئی جعمت نہیں ہے ہم ہمیشہ قتل کو حیات پر اور نوت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں جو تو ہمارے مطلب کی بات آپ نے کیے میں کہتا ہوں یہ بات صرف دعوت کا اثر ہے تو یہ بات کہہ لیا رہا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا انتنسر اللہ انتنسرکم اگر تم دعوت الاللہ پر قائم ہو کہیں آپ کہیں ثابت کر دیجئے کہیں ثابت کر دے میں قسم پھاگر کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے کہ کوئی ایک صحابی ایسا ثابت کر دے کوئی کہ جس نے مال خرد کیا اور جہاں خرد نہیں کی ہو یہ کوئی کوئی ثابت نہیں کرتا میں اس کا ثابت کہتا ہوں جس طرح کوئی صحابی بے نمازی نہیں ہوتا جس طرح کوئی صحابی غیر ضائع تو ثابت نہیں کرتا آپ اس زبانے میں یہ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام فردے کی پایا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو کام ہر مسلمان کے اپنے دین کی طرف سے دفاع کی قوت ہے اس کو فردے کی پایا کہنا سب سے بڑی بے عقلی کی بات یہ تو میری یہ تو میرے اپنے دین کے دفاع کا میرے پاس بسقہ ہے میں آپ کے دین کے دفاع کیسے کروں گا ہر آدمی اپنے دفاع کے لئے خود انتظام کرتا ہے ہر آدمی اپنے دفاع کے لئے خود انتظام کرتا ہے سردی ہے ہر آدمی کپڑا خود پہنتا ہے مجھے سردی سے بچنا ہے سردی ہے ہر آدمی پر انتظام خود کرتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ سردی آئی ہے تو تولو بھئی فردے کی پایا ہے چند لوگ اگر کمبل روڑ لیں تو باقی طرف سے سردی تل جا گئی کی تو ہوئی نہیں سکتا جس طرح سردی کا دفاع ہر آدمی کپڑی ازادی ضرورت ہے اس طرح میں کہتا ہوں کہ باطل کا دفاع دعوت کے ذریعے ہر آدمی کپڑی ازادی ضرورت ہے ہر سردی اپنی ساری روم کی بادشاہت ایک مسلمان کو نصرانی بنانے میں ناکام ہو گئی یہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہے کہ باطل ایک فرد سے مرعوب ہو رہا ہے باطل ایک فرد سے باطل ایک فرد سے مرعوب ہو رہا ہے یہ سردعوت کا آتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویسویت اغدام اس لئے ہمارک کرنا چاہتے تھے کہ حاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں تک بھی دعوت کو بھیجا لیکن خط نہیں لکھ دیا صرف خط لکھا بادشاہوں کے لئے لیکن خط جماعت کو دے کر بھیجا ہے یہ بتانے کے لئے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر خطوط سے اور تحریروں سے نہ ذمہ داری ادا ہوگی نہ اس کی حرمی قربانی ہوگی نہ اس سے ذمہ داری ادا ہوگی اور نہ غیر مدد آئے گی پکی پکی بات یہ تھی زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے کہ آلات اور ذرائع سے بھی دعوت پہنچائے جا سکتی ہے یہ زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے یہی زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے کہ اور ذرائع سے بھی دن کے بعد پہنچائے جا سکتی ہے ورنہ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف خود جا کر دعوت دینا سنت ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ سنت نہیں ہے کوئی ذریعہ اور جو عمل سنت نہیں ہے اس کے لئے اللہ کی تو مدد نہیں ہے اور کی بات ہے تو قرآن قرآن جس سے بھرے ہوئے ہیں انتو تیعو تحتدو تو شرط ہے قرآن کے اندر کہ اگر تم اتباع سنت پر ہو تو ہدایت کے راستے پر ہو ہم بہت اہم بادر کریں اگر آپ کسی کے ذریعے سے دین کا پیغام امد تک پہنچا رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھئے کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں نہیں آپ خود پہنچائیں آپ خود پہنچائیں آپ خود پہنچائیں تو دعوت ہے اور اگر آپ ذرائع اختیار کرتے ہیں اخبار کے رسائل کے موبائل کے اگر آپ ذرائع اختیار کرتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں اتنا کہہ سکتا ہوں مجبوری میں کہ ہاں اس سے معلومات دین کی مہیا ہو سکتی ہیں یا معلومات نشر ہو سکتی ہیں لیکن یہ دعوت نہیں ہے یہ دعوت نہیں ہے مالیہ صاحب کا ملکوز ہے چھپا ہوا ہے ملکوزات میں کہ قلم سے کسی بات کو لکھتر بھیجنے کی حیثیت قلم سے دین کی بات کو لکھتر کسی کو بھیجنے کی حیثیت ایسی ہے جیسا پانی نہ ہونے پر آبی مجبوری میں تیمم کرنے سے اگر پانی موجود ہے تو تیمم باطل ہو جائے گا نماز پاصل ہو جائے گی نماز ادائی نہیں ہوگی اگر پانی ہوتے ہوئے کوئی ہے اور اگر تیمم کر لیا اور وقت سے پہلے نماز ادا کرنے سے پہلے پانی حاصل ہو گیا تو تیمم باطل ہو جائے گا مولیہ صاحب کا ملکوز ہے کہ تبلیغ میں قلم کی حیثیت تیمم کی طرح ہے تبلیغ میں قلم کی حیثیت تیمم کی طرح ہے مولیہ صاحب کا ملکوز چھپا ہوا ہے آپ ذہن دے نکال دیجئے یہ بات پہنچانے کے اور بھی طرح آئے ہیں اگر مسلمان کا قلم نہیں اٹھا دعوت کے لئے قلم اٹھا ہے صرف آپ صاحب نے آسا کہتا ہوں کہ نبی کے طریقہ محنت کی عذیت قلم میں نہیں ہے بلکہ ہوتو قدم اٹھانے میں ہے جو عذیت فائر میں پیش آئی ہیں آپ ہوتا غور کیجئے کہ وہ مدد اللہ پر اپنی قوم کا آپ دعوت دی آپ کی دعوت گرد کیا گیا تو میکائل اللہ کی طرح سے یہ پیش کچھ لے کر آئے کہ جو دو پہاڑ ہیں جبل احمد ابو خبیر ہم ان دونوں کو ملا کر آفت میں ان سارے جتنے مکہ میں آپ کی بات کے انداز کرنے والے ہیں انہیں سب کو پیس کر ختم کر دیں اچھل کر دو پہاڑ ہیں جبل احمد ابو خبیر ان دونوں کم ایسا ملا کر ایک پہاڑ بنا دیں ان کے دمیانے پوری آبادی ختم ہو جائے فرمایا نہیں میں یہ نہیں چاہتا میں تو ان کو دعوت دیتا رہوں گا فرشتہ نے کہا اللہ جدے فیسرہ ہو چکا ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں فرمایا مجھے جتنے حرص ان کے ایمان لانے کی ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اتنے حرص مجھے ان کی پیٹ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں ان کے پیدا ہونے کا انتظار ہے اور روح کو دعوت دینے کی حق سے آپ انہاز کیا کہ کسی بھی ذریعے سے جن کا پیغام پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس بھی جماعتیں بھی لیئے تحریر ضمن ہے اصل نہیں ہے ہماری بات جد تحریر اصل نہیں ہے اصل تحریک ہے تحریک اصل ہے تحریک اصل ہے اور خط بھی آپ نے بادشاہوں کو بھیجائے بادشاہوں کو بھیجائے ورنہ جماعتیں جو بے شمار جماعت مدینے سے روانہ ہوئی ہیں بساری جماعتیں دین کی دعوت کو لے کر گئی ہیں صرف بادشاہوں کے پاس یا بڑے نوابوں کے پاس آپ نے حقود بھیجائے ہیں بطور سموت کے چنانچہ جو عرض کرنا تھا کہ دعوت کا رعب کیا ہے میں عرض کر چکا ہوں عبدالعی بن حضافہ کا واقعہ اور اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے کسرہ کے پاس بھیجا جماعت بنا کر حضور جنہ حضافہ بھی اس میں تھے اور شجاع جنہ وحب بھی اس میں تھے عبدالعی بن عمر بھی روایت میں عدرہ کے اس میں تھے یہ خط لے کے گئے کسرہ کے پاس کسرہ کو غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے خط کیوں لکھا ہے اور انہوں نے مجھے دعوت کیوں دی ہے اور اس سے بڑا مسئل ذات کر آیا کہ انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے یہ میری انہوں نے کیا توہین کی ہے اور میری میری عزت کے خلاف ہے یہ بات کہ میرا نام بعد میں لکھا اپنا نام پہلے لکھا معلوم کیا کون لوگ ہے یہ کہ یہ تو بچارے بڑے کمزور لوگ ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں بیشار فاقہ مست قوم ہے نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے آپ کوئی بڑی لمبی چھوڑی فوج نہ بھیجئے یہ تو بہت کمزور لوگ ہیں آپ صرف دو فوجی بھیجئے جو ان کو گرفتار کر کے لائے بازان جو یمن کا گورنر تھا اس کو حکم دیا آپ کیس طرح نے کہ ان کو گرفتار کراؤ وہاں جو اس نے دو فوجی آپ جسا کرنے کے لئے بھیجئے یہ دونوں فوجی روانہ ہوئے یمن سے پہلے طائف پہنچے طائف کے کفار سے ملے کہ کیسے آنا ہوا کہ ہم انہیں محمد دعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لئے بڑے بادشاک اسے میں بھیجا آئے حکم سے ہم انہیں لینے کے لئے آئیں طائف کے کفار نے بڑی چین کا سانس لیا اور کہنے لے کہ اب تو بڑی سپر طاقت ان کے مقابلے میں آگئی ہیں اب تو ہم اتنان سے بیٹھ جائیں اب تو بڑا بادشاہ انتو خود ہی نہیں مٹھ لے گا اندازہ نہیں ہوتا نا انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ دعوذ کے ساتھ اللہ کی کیا غیبی مدد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنی گری میں گشت کرتے ہوئے لندن اور امریکہ کی نیت کرلو تو تمہارے گشت کے اثرات وہاں پھر کھول دے گا اگر تم گشت میں تو انسہ فرماتے دے کہ محنت ایک ہے میدان تین ہے محنت ایک ہے میدان تین ہے محنت ایک ہے میدان تین ہے کیونکہ محنت کے دو روح ہیں اپنی ذات کو محنت کے میدان بنانا اور حالت کے سالحین کی محنت ہے نہ یہ انبیاء کی محنت ہے نہ یہ شہدہ کی محنت ہے نہ یہ صدیقین کی محنت ہے اس لئے کہ چار قسم کے لوگ ہیں جب اللہ کا انعام ہے انبیاء صدیقین شہدہ صدیقین ان چار قسموں میں یہ جب اللہ کا انعام ہے اکثریت محنت کرنے والوں کی ہے انبیاء صدیقین شہدہ یہ تین قسم محنت کرنے والے سالحین وہ ہیں جو اپنی ذات کو محنت کرتے ہیں میری نماز میرا ذکیر میری تلاوت مجھے کوئی مطلب نہیں کسی سے کوئی دین پر آئے یا نہ آئے مجھے تو اپنی فکر ہے امرہ تو اپنا کام ہے اور میں تو اپنی عبادت کی تلاوت کا احتمام کرتا ہوں باقی مجھے کہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے یہ بات آپ پہلے سنتے جائیے کہ اپنی ذات پر صدیقین محنت کرنے سے ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی یہ بات آپ یادتی صدیقین اپنی ذات کو اگر کوئی آدمی محمد کے میدان بنا لے کہ میری اپنی نماز میری اپنی تحجیر میرا اپنے ذکر و تلاوت میں کوئی دنا نہیں کروں گا اور میں کوئی نگے کام نہیں شروع گا اگر کوئی آدمی صدیقین اپنی ذات کی فکر میں لگا ہوا ہے تو ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک دوسروں کو دعوت نہ دے ہر مسلمان کے اپنے ایمان کی تکمیل دوسروں کو دعوت دینے میں